اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور فرط عباس شاہ کا پیج میرا جو امریکہ کے حوالے سے یا انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے یا اس وقت جو پیراڈائم شفٹ ہے ایکنومک کے ویسٹ اور امریکہ سے جو وارڈ آرڈر ہے خاص طور پر جو ایکنومک وارڈ آرڈر ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے ہمارے ایشیا میں جس میں چائنہ کا رول سب سے پہلے ہے پھر رشیہ کا رول ہے پھر باقی جو ممالک ہیں یہاں پہ اور اس میں ایران اور سعودی عرب اور یو اے یہ سارے شامل ہونے جا رہے ہیں تو جو ویسٹ کی جو ویسٹ کا غلبہ تھا ڈومیننس تھی ویسٹ کی وہ شفٹ ہو رہی اب اس طرف تو اب جب وہ شفٹ ہوگی تو ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں کا ٹکراؤ ہوگا کانفلکٹ ہوگی کھینچہ تانی ہوگی تو اس میں ہم رگڑے میں آیا ہوا ہے پاکستان کہ امریکہ اپنا قبضہ پاکستان پہ چھوڑنے پر تیار نہیں چائنہ کو یہاں پاکستان جو ہے وہ وارہ نہیں کھاتا آپ دیکھیں ہوا کیا ہے بڑی ایک عجیب و غریب گیم چل پڑی ہے اور میں اس کا اشارہ تو میں کر چکا ہوں کہ جو یہ جو امریکہ ہے یا جو ویسٹ کی جو طاقتیں ہیں یا چلے آپ کہلیں کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کرتی کیا ہے کہ پاکستان آرمی کو ادھر بیک اپ کرتی ہیں ادھر ان کے خلاف جو سنٹیمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ پوری طرح طاقت دیتی ہیں اور توانائی بخشتی ہیں اور اس کو سٹرن تھن کر کے وہ پاکستان آرمی کو ہمیشہ یا کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنے دباؤ میں رکھتی ہیں انفلوینس سے باہر نہیں ہونے دیتی ہیں یہ پیچھے ہمارا جو ساری تاریخ گواہ ہے ڈکٹیٹرشپ کی اور سیاست اور سارا یہ آج تک جو کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکی مدت جمہوری جو ہے اس کے پیچھے یہی وارد آتے ہیں ساری اب دیکھیں نا ڈکٹیٹرشپ دو دفعہ دس دس سال چلی ہے اسمبلی کوئی کوئی نہیں چلتی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے ہماری افواج کی ہماری مدد کی اسکری قوت کی تو وہ پھر کوئی نہ کوئی اس طرح کا لے کے آ جاتے ہیں ڈکٹیٹر کے ٹھیک ہے مارشلہ لگادر کھل کر ہماری مدد کرو اور اس کو پیسے دیتے ہیں اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب کا جو سیال کوٹ میں خطاب تھا وہ واللہ عالم کیا تھا ہم تو اس کو جو ہے وہ مصدقہ غیر مصدقہ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں پہنچے ہی نہیں سنی سنائی ہے اس کے اوپر اب ایک پورا واویلہ مچا ہوا ہے اور باقی تو چلو یہاں پہ جو سیاسی حالات ہیں اور صورتحال جو سیاسی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا پی ٹی آئی کو پسند کرنے والے تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا اپس میں بہت ہی جو ہے وہ صورتحال خراب ہے یا جو ایک اور جو ہوا کہ ڈائریکٹ آرمی چیف پر عمران صاحب نے اٹیک کیا اور آئی ایس پی آر کی طرف سے ان پر اٹیک ہوا اور اس کے لیے ماحول پہلے بنایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری گرفتاری کا پورا سٹیج لگایا گیا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ایک گرفتاری سے کیا کیا وہ کام لیا گیا ہے کہ ادھر جب وہ گرفتار ایک تو وہ یعنی کہ شیشے توڑ کے اندر گسنا اور چوٹ بھی لگانی تھڑے مارنے پھر اس کے بعد کالر سے پکڑ کے گسیٹے ہوئے لے کے جانا گاڑی میں پھر اندر رکھنا پتہ نہیں کہاں رکھا گیا یا جہاں بھی رکھا گیا کس حال میں ہے ملنے نہ دینا اپنی فیملی کے ساتھ یہ ساری صورتحال پیدا کی گئی ساتھ میں ہی قانونی قرار دلوا دیا گیا ہائی کورٹ سے یا انہوں نے دے دیا اور پھر ٹویٹ آگئی آئی ایس پی آر کی بڑی سخت اس کے بعد عمران خان صاحب اندر ہیں باہر پہ وہ علمیہ ہو گیا جس کا پاکستان کی قوم تصور نہیں کر سکتی تھی وہ ایسا عالمی اور سانے ہوا کہ نکل کے لوگوں نے بے دریک بے دردی سے جو کچھ سامنے آیا اس کو جلا ہو گرا ہو اور بہرمتی اور وہ خاص طور پر اب دیکھیں انڈین میڈیا جو ہے وہ کتنے اس کو اچھال رہے کے کرنل شیر خان کی یادگار اور میجر عزیز بھٹی کی یادگاریں جلائی گئیں توڑ پھوڑ کی گئیں پور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا یہ سارے واقعات پیدا ہوئی اب جیسے ہی یعنی عمران خان صاحب باہر نکلے ہیں تو ان کے کان میں کسی انفلوینسر نے ڈالا کہ یہ تو جی سارا کچھ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں یہ میرا تجزی ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اطلاع نہیں ہو سکتا ہے ان کے اپنے ذہن میں آیا ہو لیکن لگتا یہ تھا کہ یک دم وہاں بیٹھ کے یہ کہنا ہو سکتا ہے اس سے پہلے ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہو کہ جناب ایک ہی آتاقت ہے چیف کے بغیر کیسے سارا ممکن تو انہوں نے آتے ہی میرے خیال میں کوئی بین الاقوامی میڈیا کے مجھے لگ رہا تھا کیونکہ وہ انگریزی بول رہا تھا انہوں نے کہا یہ ایک ہی آدمی ہے جس کے اشاروں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ورنہ نہ ہوتا اچھا اس کے بعد ظاہر ہے ادھر سے رییکشن ردی عمل آنا تھا وہاں سے بھی یہ فوجی عدالتوں کے بات شروع ہو گئی اور اس میں عمران خان صاحب کا نام اور دہشت گردی اور شر پسندی یہ کام شروع اب یہ اندر یہ ہوا ہے ادھر سے ظلم خلیلزاد صاحب کا بیان پہلے آ گیا کہ جی استیفہ دے آرمی چیف اس کے بعد اب جا کے آ گیا جی کہ یہ آرمی چیف کا تو ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف والا ہے ہی نہیں اور اس کو تو بٹن جو ہے وہ ایٹومک پاور ہے پاکستان اور اتنا وہ ایٹومک بٹن کا رسک نہیں لیا جا سکتا تو اس لیے ان کو ہٹانا ہوگا اب یہ دیکھیں کہ دیکھیں امریکہ اگر خود یہ ان کا کوئی ان کی سیکٹری کوئی کرتی ہے کوئی جو ان کا سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے تو ہمیں پتا چلے کہ امریکن گورنمنٹ نے کرایا ہے تو اس کا بندہ دیکھتا بھی ہے پالیسی بھی جواب بھی لیکن جب کانسپائی ریسی ہوتی ہے تو اس طرح کے سائیڈ کے آدمی سے جواب دیا جا یعنی کہ کوئی نہ کوئی بات اچھالی جاتی ہے تاکہ وہ جو گورنمنٹ آف امریکہ ہے یا کسی بھی ملک کی جو حکومت ہے اس پر نہ آئے بلکہ باہر سے دباؤ پڑ جائے اب یہ دباؤ ڈائریکٹ آرمی چیف کے اوپر ہے اور مجھے جو لگتا ہے کہ اس وقت آرمی چیف جو ہے وہ امران خان میں تو بیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحریک انصاف بہانہ یا عوام بہانہ یا سیاسی پارٹی بہانہ فوج نشانہ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کیونکہ میری سٹڈی ہے اور میں دو چیزوں کی میری سٹڈی ہے ایک تو میں عوام کی پلس کو میں سٹڈی کرتا رہتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں دوسرا انٹرنیشنل جو اکنومک وار ہے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے جو جو میرا نزدیک یہ ہے مجھے جو جو لگتا ہے میرا انیلیسز یہ ہے کہ اب جو چائنہ کا دورہ ہوا ہے جنرل آسم منیر کا اور وہاں پر دفاعی جو معاہدے ہوئے ہیں نمبر ون اس وہ کھٹکا ہے امریکہ نمبر دو روس کے ساتھ ہمارے تیل کا معاہدہ ہو چکا ہے نمبر تین اب ایران کے ساتھ بھی وجلی کا معاہدہ ہو گیا اب یہ باتیں ہیں جو اصل لڑائی ہے دنیا کی امریکہ اور چین کے درمیان اصل لڑائی یہ ہے ویسٹ اور اس وقت ایسٹ کے درمیان اصل یہ لڑائی ہے باقی یہ چیزیں تو وہ ایسے فنگر ٹفز پہ کرتے رہتے ہیں ہمارا ناچ دیکھنا ہوں جو ہے نا ان کے لیے وہ نہیں ہے سیاسی ناچ ہو یا انتظامی ناچ ہو کوئی وہ ناچ دیکھتے رہتے ہیں اصل ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ یہ باقاعدہ یہاں پہ جو وائیڈ آرڈر اکنامک ہے ہم اس کا بالکل اس کامیابی کے ساتھ اور وقار کے ساتھ حصہ نہ بنے اور ہم امریکن بلاک سے نکل کر چائنہ کے بلاک میں نہ چلے جائیں تو اس لیے یہ ادھر سے ظلم خلیلزاد صاحب ایک رول ادا کر چکے ہیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ذریعے یہ ایک تو ہماری اپنی جو اس وقت خلیفشار ہے دیکھیں ادھر تو آرمی چیف کے اوپر ایک پوری بارال دباؤ کوئی مانے نہ مانے عوام کا دباؤ ہے اور اس وقت میڈیا سوشل میڈیا خاص طور پر برپور اٹیکنگ پوزیشن پر ہے فوج پر اسٹیبلشمنٹ پر اور ان پر اور ان سے کچھ اس طرح کے کام کروائے جا رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ان کی اطلاعات بھی دے رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ ظلم ہو گیا عمران ریاض خان جس طرح اندر ہے عرشد شریف کو قتل کر دیا گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ میں ادھر سے یہ انٹرنل جو ہے وہ دباؤ ہے پریشر ہے ادھر اب وہ ایکسٹرنل جو دباؤ پریشر ہے وہ ڈال رہے ہیں تاکہ ایک تو ہمارے ملک میں کیوس میں اضافہ ہو دوسرا ہم ڈیمیج ہو کر دباؤ میں آ کر وہ کام نہ کریں جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہیں بلکہ وہ اس کام کو بڑھاتے چلے جائیں جس سے ملک ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے مسلسل اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی بڑی سطح پر کوئی اس طرح کا سوچ کہ اس کا تدارک بھی سوچا جا رہا ہے کوئی حکمت عملی یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ہو کہ جو اس وقت جو مقتدر حل کا ہے یا جو لوگ ریاست کے وہ ذمہ داری جن پر ہوتی ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ ملک کو باہر الچھا کر کچھ اور ایسے کام کر رہے ہوں جن کی وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم تک خبر نہ پہنچے معاملہ بہت الچھا ہوا ہے اور اس میں جب تک جو ریاستی ستون ہے وہ مل کے بیٹھ کے اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو یہ اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اور خطرناک ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ مارنے تو مارو پکڑنے تو پکڑو یہ آخری حد ہوتی ہے کسی لیڈر کی اور عمران خان کے حوالے سے اب لوگوں کے پاس ہے آخری امید اور وہ جب آخری امید ہوتی ہے نہ تو پھر نہ زندگی کا ہوش رہتا ہے نہ حالات کا پھر جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں دنبار نکلتے ہیں تو پھر وہ گولیاں بھی کھاتے رہتے ہیں اگلی صف گرتی ہے پچھلی دوڑتی ہے وہ صف گرتی ہے پچھلی دوڑتی ہے پھر پہنچ جاتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا وہ حجوم ہوتا ہے تعداد میں اتنے ہوتے ہیں کہ ان پر یہ جو آپ دیکھیں ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو یہی اتر آئے انقلابوں میں کہ لوگ گرتے ہیں مرتے ہیں گرتے ہیں مرتے ہیں رکتے نہیں اور آخر وہاں تک وہ پہنچتے ہیں جس کو وہ سوچ کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں تک پہنچنا بہت شکریہ